موسیقی جوتپور کی کورٹ میں آج انصاف ہو گیا کورٹ میں ثابت ہو گیا کہ آشارام نے پوری ساجی شخص پر نابالک لڑکی کا بلتکار کیا سنت کے لبادے میں شیطان جیسی حرکت کرنے والے آشارام کا گناہ رہن کے قابل نہیں تھا اس لئے جوتپور کی سپیشل کورٹ کے جج مدو سودم شرما نے آشارام کو عمرکیت کی سجا سنائی ہے آشارام کے چھیلوں کی اتپاعت سے بچنے کے لیے جوتپور سنٹرل جیل میں عدالت لگی جیل کے باہر پولیس کا کڑا پہلا تھا لیا جا آشارام کے چھیلوں کی ایک نہیں چلی وہ آشارام کے آشربوں میں اکھٹا ہو کر ہون پوجن کرتے رہے پھر جیسے ایک خبر آئی کہ آشارام کو نابالک ریپ کیس میں دوشی کرا دیا گیا ہے آشارام کے چھیلوں کی چھیلیں لٹک گئے نابالک ریپ کیس میں آشارام سمیت کل پانچ آروپی تھے سپیشل کورٹ کے جائز مدو شردن سرما نے آشارام کو عمرکیت اور تین لاکھ روپے کا جھرمانہ لگایا ہے شنوارا گرکل کی سنچالی کا سنچیتہ اور شلپی اور آشارام کے خاص چھیلے سرچدر کو بیس بیس سال کی قیت کی سجا سنائی گئی ہے اس کیس میں آروپی رہے آشارام کے سیودار شیوہ اور رسوی پرکاش کو عدالت نے بری کر دیا ہے دوشی کرا دیے جانے کے بعد آشارام نے اپنی عمر اور بیماری کی دعائی دے کر کم سجا کی گوھار لگائی تھی لیکن عدالت نے مانا کہ آشارام کا جنر رحم کے قابل نہیں ہے نابالک پیڑت کے سبھی آروپ کوٹ میں صحیح ثابت ہوئے اور کوٹ نے آشارام اور اس کے چھیلوں کو ادھکتہم سیاہ دینا واجب مانا آشارام جی کا چلے یوگن اتران کے مام لمبا سمیں سے چلنے والے پرکران کا آج فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلے کے اندر نے نیالہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس کے اندر صاحب صاحب کا ہے کہ جو ان کا پرمک سیوہ در مانا گیا تھا شیوہ کا اور پرکاش جو رسویہ تھا اس کو بائزت بری کر دیا ہے نیالہ نے اس کے برد کوئی آروپ پرمانت نہیں پائے اور آشارام جی کی خلاف آج جیون سجا سنائی آج جیون کی جو پراکرتک جیون کے رہنے تک رہے گی اور دوسرے آروپی شرپی اور شہرت کی دعا تک سوالے وہ بیس بیس سال کی سجا سنائی ہماری بہت بہت دھرمی رات کرتے ہیں جنہوں نے اچھے سے ہمارے کیس کو شکریہ دیا تو ہم اپنے وکیلوں کا بھی شکر گزار ہیں انہوں نے ہماری باتیں نیائے پالکہ کے سامنے رکھی جب میں نے پہلی بار اس پوری ایف آئی آر کو پڑھا تھا تو مجھے کیسا محسوس ہوا تھا میں بتا نہیں سکتا مجھے اس شخص سے گھر آنے لگی تھی جو اتنی نیچ اور اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا یہ میرے ویٹیگت ویچار ہے یہ چینل کے ویچار نہیں ہے لیکن بحث کو میں شروع کرتا ہوں بحث میں آشارام کے سمرتھن میں آج تک بات کر رہے تھے ہمارے سایوگی عوضیش کمار جو کی ورش پترگار ہے پنڈیت راش کمار شاستری جو کی دھرم گروہ ہے وہ بھی آشارام کے پکش میں بات کر رہے ہیں مہندر چاولہ جو کی اکلوتے گواہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جیویت ہے بھگوان کا شکریہ کی وہ بچ گئے ان پر بھی جان لیواز گولیوں سے حملہ ہوا تھا ہوا تھا گی نہیں مہندر چاولہ جی جان لیواز حملہ ہوا تھا اور آپ کئی دن آئی سیو میں رہتے ہیں بلکل یہاں پہ گردن پہ گولی بندوق رکھ کے فائر کرنے کوشش کی گئی تھی وہ تو میں دھکا مار کے ہمت کر کے میں نے اس کو دھکا مار اور میں اوپر سے کود گیا تو پھر گولی باد میں کندھے میں لگی آتن پورے جی ہمارے ساتھ ہے مہا منگلیچور ان سے اب بات کریں گے آشارام کے فیور میں نہیں ہے اور ایسے دھرم گروہوں کے فیور میں نہیں ہے اور کرشنا شرما ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ہندو ہیتھوں کی بات کرتی ہے ہندو دھرمہ چاہ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سب سے بڑے آدھے جی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ نے کہا تھا کہ کئی سارے موٹیو ہو سکتے ہیں ulterior motive ہو سکتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے لیکن کوٹ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پیڑیت اور اس کے ماتا پتا کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ آشارام کے خلاف اس طرح کی کمپلین کریں کوئی وجہ نہیں تھی اگر شہدہ انتر بھی تھا تو کوئی وجہ نہیں تھی اگر یہ تھوڑا بھی سندے ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں نیالے میں یہ ساف ہے کہ ایک دو اگر دوشی بچ جائے تو ہو لیکن نردوش کو سجا نہیں ملنی چاہیے جو بھارتیہ نیائے کا صدحانت ہے تو آپ چکی اب یہ کوٹ کا اس سمیں فیصلہ آ گیا ہے اس کوٹ کے فیصلے کو میں نکار ہوں تو یہ میرے لیے وہ ایک اسشتہ ہو جائے گی اس سمیں میں جرور مانتا تھا میرے من میں یہ سندے تھا کہ یہ سب جو آروپ ہیں یہ آروپ شاید صحیح نہیں ہے یہ کہیں کہیں سے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں اس کو کرایا گیا ہے یہ میری مانتا تھی اور اس کے قارن ہم لوگیں مانتے رہے کہ یہ ایک سمیں آیا ہے لیکن میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں اگر یہ کرایا گیا تھا تو میں مانتا ہوں کہ مہندر چاولا جی کو آشترم سے نکل گئے یہ نکل گئے باہر تو ہو سکتا ہے ان کا الٹیرین موٹی ہو میں مان سکتا ہوں راجیو سہچان کا یا راجیو چندوق کا الٹیرین موٹی ہو یا ہمریت فرجاپتی جی کا الٹیرین موٹی ہو لیکن پتہ پتری کے پاس کوئی الٹیرین موٹی تھا ہی نہیں وہ کیوں ایف آئی آر لکھاتے ایک آئیک جو آشترم کے چینوں میں گرے رہتے تھے نہیں نہیں اس سمائے تو اب میں اس کو سوکاری نہیں رہا ہوں اب تو میں جو کی جو فیصلہ آ گیا ہے اس کو سوکاری نہیں ہے بلکل سندے مجھے تھا اب اس سمائے میں کوئی بھاو بیکٹ کروں تو نیالے کی آؤ ماننا ہوگی اب جب تک کی یہ فیصلہ دوسرے روپ میں اگر وہ ہائی کوٹ میں پلٹتا ہے تو کچھ کیا جاتا ہے آج کے سمائے میں جو آروپ اس لڑکی نے لگا ہے وہ ساڑھے پرمانیت ہوئے 376 ایف جو ہے اور 376 دی جس میں ان کو 20 بار آج اس کی سجا ہو گئی ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ جاہیر ہے کہ وہ جو کتھا 370 بھی تو وہ بتا رہا ہے کہ اس میں 370 ہوتا ہے ٹرافیکنگ کروا ہے اس کی چھنوارا سے اور وہ ہاتھ لیا ہے تو جاہیر ہے کہ وہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں اس سمائے تو اس سمائے اب میں کیا کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کرنے کی کوشش چیئے تھی کافی نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی میرا جو میرا عدیس یہ تھا کہ ہمارے دیس میں جو یہ پروچن کرتا لوگ ہیں جو یہ کتھا باچک ہیں ان سب کی ایک لمبی پرمپرا ہے بھارتی سبیتہ سنسکرٹی میں اور جو آدمی جیرت زیادہ اوپر اٹھتا ہے اس کے فالورز بڑھتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس چھت میں پرپیس پردھا نہیں ہے بہت سارے آسرم ہوں گے جہاں بہت سارے پروپرڈی ڈیلر کی نظر ہو سکتی ہے تو ان سب کو ملا کر کے یہ لگا کہ ایک بڑا سرین ترساد رچا گیا ہے لیکن اس سمیں اس پر بولنے کا کوئی عرض نہیں جو پیچھے کی باتی ہو پیچھے کی ہے مجھے یہ بتاتا ہے آسرم کی نظر تو ہر کی پروپرڈی پر تھی اس کی پروپرڈی پر کون نظر ڈال سکتا ہے مجھے یہ بتائیے آپ مانتے ہی نہیں تھے کہ آسرم کے اوپر پروپرڈی کے کوئی کیس چل رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں راج کمار جی کو بتاتا ہوں ان سے میرا اگلا سوال ہوگا میں صاف بتاتا ہوں کہ یہ ان پر اکھلوتا عارف نہیں ہے دوسرا کیس ان پر ریپ کا چل رہا ہے سورت کی دو بہنوں کا جس میں ان کا کنکشن ہونا بھی باقی ہے اور وہ کیس چل رہا ہے راج کمار شاہ ستری اب بھی آپ بے شرمی سے بولیں گے ہندو دھرمچاریوں کو جو ہے پھرسایا جا رہا ہے اب بھی آپ اسی بے شرمی سے بولیں گے دیکھئے دیپک جی بولنے کے لئے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اپنی بات چونکی میں ایک دھرم گروہ کے ساتھ میں جوتیشاہ چارہ بھی ہوں اور ایک آپ آپ نے تو پہلے پریٹیٹ کر دیا ہوا جوتیشاہ چارہ بات آپ نے آپ نے جو بات میرے مہوں کی بات آپ نے چھن لی ایک ٹی وی چینل نے میرے سے پوچھا دیش کا بہت سمانت چینل ہے کہ آپ بتائیے اس پر کیا ہوگا تو جب میں نے جج شاہب کا نام پڑھا تو میں نے ان کو بڑا اس پسٹ روپ سے چینل میں بتایا کہ چونکہ یہاں پنچمہ ساری پریویے برہد واسط مالا کا ستر ہے کہ جس راسی سے پانچمی راسی اگر کسی بیقتی کہتی ہوا ہے اس کا شتروت بیوار کرتا ہے تو یہاں پر میں جج نے شتروت بیوار کرتا ہے جج صاحب کو میں شتر ہے جج نے شتروت بیوار کرتا ہے جج صاحب کو جج صاحب کی کوئی پرسنل دسمانی نہیں لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج ان کو جوانت نہیں ہو سکتی آج ان کو سجا جرور ہوگی ان کا سمیں ہی اس پرکار سے چل رہا ہے کہ بھائی چاند جاتا ہوا کہ پانچمی راسی پڑ گئی جج صاحب کو دیکھ پا رہے تھے اگر آپ فیصلے کو دیکھ پا رہے تھے تو سمرچن کیوں کر رہے تھے یہ سمرچن کیوں کر رہے تھے یہ بات سکتی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جج صاحب کی راسی پانچمی راسی پڑ گئی بھائی چاند مجھے سن لیجی آپ پانچمی راسی بتا رہے تھے پانچم راسی پریم کی ہے پانچم راسی ویدیا کی ہے تو پانچم راسی سترکی 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 جو تیس میں کانکڑی سترکی دیکھتا ہے سو بھرگم دگونام کرتو پرورگین یو جائد آشت بھیشتو حرید بھاگم یو دکاسا رڈی بھوید جو بارہ راشی ہیں آپ کو شروع گولنگے جسی کو سمجھ دیئے ہیں ہمیں آتا ہے سمجھ ہمیں پڑھا لکھا لکھا اب اس میں سدھانت یہ ہے کہ اگر آپ کو آشتہ رام کی جنم کنڈلی کس نے دی جنم کنڈلی کی بات نہیں کرتا یہ تو راشی ورد راشی ورد کی بات کر رہا ہوں یہ بہت واسطمالہ کا سدھانت ہے کہ اگر کسی ویقتی کی راسی سے پانچمی راشی کسی ویقتی کی آتی ہے تو وہ اسے شتروت بیوہاد کی پانت مطلب آسا رام جی کو آپ نے میش مال لیا ان کو سنگ مال لیا نام راشی سے وہ نام راشی سے ہی چلتا ہے لیکن 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 یہ بات اگر آپ اتنے کے آنے کے اگر آپ اتنے کے آنے کے تو آشتہ رام کا سپورٹ نہیں کرتے آشتہ رام کا سپورٹ کیوں گی آپ شیوہ اور شلپی دولوں کی ایک راسی ہے شیوہ اور شلپی دولوں کی موسیقی 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 ان پر زیادہ ہونے کا سرٹیپیٹ بنایا تھا پولیس نے بقاعدہ اس کو گرفتار کیا تھا چار سو بی سی کے کیس میں پولیس نے آفدیج سے گرفتار کیا تھا اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کرشنہ ایک سیجنڈ ویڈاب ہوگا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے کن پریشتیوں میں آشارام کا سمرتر کیا پہلی پریشتی وہ گواہوں پر لگاتار حملے کر آ رہا تھا دوسری پریشتی لڑکی کے پاس کوئی الٹیری ایر موٹی نہیں تھا چوتھی چیز جب آشارام کی پوری کنڈلی باہر نکل گئی تھی کہ اس نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں ایسے حالت میں ایک سمجھدار پترکار ایک پرتشتید پترکار ایک لگ پرتشتید آدمی آشارام کی مدد کرتا ہے مجھے اس کی ٹریویلوجی نہیں سمجھا نہیں ہے تو اس پر میں کئی بار بول چکا ہوں کہ میں آشارام کے پکشمے نہیں تھا تو آپ کس کے پکشمے ہیں نہیں ہو تو جاتا ہے اگر میں کچھ بول رہا ہوں کہ اگر یہ کیس میں سندے ہے یہ کیس گلت ہے تو وہ پکشمے جاتا ہے وہ پکشمے چلے آتا ہے آپ میں مجھے ایک آدھار بتا دیجئے کہ اس کارن سے آپ کو کس کارن سے سندے ہوتا ہے نہیں نہیں سندے سندے ہونے کے پریاد کارن تھے بتائیے نا اس سے پریاد کارن تھے کیونکہ وہ پہنے سے وہ لگنا تھا کہ اس پرکار کا کام کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے جو اس میں پرنے سے پہلی نظر میں یہ لگتا تھا میڈکل ریپورٹ تو ہمارے لیے پریاد ایسا نہیں ہے کہ ہم آکارن تھے ہم ایک پریاد کارن سے ہم بول رہے تھے دوسرا دوسرا ہم کو مہندر چاولا جی تو بولیں گے ان کی بات تو آتی ہے مہندر چاولا وہاں سے ہٹے ہیں ان کے خلاب بول کے ہٹے ہیں انہوں نے گواہی دی ہے ان پر گولی چلی ہے لیکن مہندر چاولا ہی جو کہیں گو برم سکتے ہو کر پرن سکتے تو آپ نے بھی نہیں کہا پرن سکتے تو آپ نے بھی نہیں کہا آپ جس پرن سکتے کے پیچھے ساڑھے چار سال سے لگے رہے راج کمار جی میری بات تو میں پھر آپ کا آڈیو ڈپ کر دوں گا اگر آپ نے اناوشہ گروپ سے اس طریقے سے بولا آپ مجھے بتائیے پرن سکتے تو وہ بھی نہیں تھا تو ان کی بات پرن سکتے کیوں نہ مانوں میں آپ کی بات کو پرن سکتے کیوں مانوں میں ہم چاولا جی نہیں ہماری بات کو اس لیے اس لیے آپ مانیں گے کہ ہم نے جہاں ہماری بھول تھی آئی ایکسیپٹ کہ یہ کیا ہے ہم لوگ کوئی جبردستی کسی چیز پر نہیں کرتے ہیں جی ایک سمجھ سمجھ آیا اور صحیح ہے وہ کھڑے ہوئے جیسے مل یہ سمجھ آیا ہو گیا ہے تو آدموں اپنے بچار میں سنسولن کرتا ہے یہ تو کرتے ہیں کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے ان کے آسرم میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے کوئی دھرم کا کام ہوتا ہی نہیں ہے تو اتنے لوگ ان کے سمجھ سمجھ میں وہاں پہ رہا آفدیش جی اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ تو کبھی گئے میں روی کے بات چلتا ہوں انہوں نے انیویسٹیگیٹیو ریپورٹ کینگ کی ہے اس کیس کی روی مجھے یہ بتائیے کون کون سے دھرم کے کام ہوتے تھے آچارام کے آترم میں اور کون کون سے دھرم کے کام ہوتے تھے جو زیادہ بڑی ماترم ہوتے تھے آچارام کے آسرام میں جرہ آفدیش جی کو یہ بتائیے دیکھیں جو یہ دھرم کی بات کہہ رہے ہیں کہ بڑے دھرم کرم کے کام کرتے تھے یہ بات عدالت میں بھی آج رکھی گئی تھی اور بڑے جور سے رکھی گئی تھی جور شور کے ساتھ رکھی گئی تھی لیکن عدالت نے اسے خارج کر دیا کہا گیا تھا کہ وہ بڑے دھرم کرم کے کام کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہیں سجا کم دی جائے وہ بڑے عمر دراز ہیں اس لئے ان کی سجا کم دی جائے لیکن ان سب باتوں کا کوئی مہتم نہیں ہے اصل سچ بڑا سچ یہ ہے کانون کا کہ ان کے اوپر ایک سنگین الزام تھا وہ باقاعدہ ساڑھے چار پونے پانچ سال ایک کانونی پرکریہ سے گزرا ہے اور اس کانونی پرکریہ میں پوری طرح وہ ستیابت ہوئے ہیں تک تھے کہ ہاں ایسا ہوا تھا بلاتکار ہوا تھا آسرام نے کیا تھا اور انہیں ست سجا اس بارے میں دی گئی ہے ریبات آشرام ہو گی تو جتنی کہانیاں تک نکل نکل کر سامنے آئے ہیں موسیقہ دیکھیں یہ یاترہ ہے دھرم گرم کا کام ہے دیکھیں کتنا بڑا دھرم کی رکشہ ہوئے موٹر بارش چلنے سے کون سا دھرم ہو گیا نہیں آدھرم نہیں ہو گیا پر دھرم کی رکشہ ہو رہی ہے یہ دھرم کی رکشہ ہو رہی ہے یہ آدھرم کیا ہے اس میں یہ بھی دھرم کی رکشہ ہو رہی میں آدھرم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ربی جو بات کر رہے ہیں چاہے وہ دھارمی کو یا کچھ ہو اگر اس پر اپراد ساویت ہوگا تو اس کے ادھار پر تھوڑا چھوٹ مل جائے گی کہ آپ دھرم کا کام کرتے ہیں آپ سیبا کرتے ہیں جائر ہے کہ نہیں 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 اگر اتنا بڑا کو کنسیشن ملتا ہے اگر اتنا بڑا کرائیم کوئی کرے گا تو کرائیم کے انصار اس کو سزا ملے گی اس پر تو ہم لوگ کہیں کہیں ڈاؤٹ کر ہی نہیں رہا ہو گیا لیکن میں بلکل نکار نہیں سکتا ہو کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں انہوں نے اپنے تیس باتیس سال کے کریئے میں کچھ اچھے لوگ نہیں کھڑے کیا ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ کام گنوا گئے پانچ کام آپ نے صبح بھی نہیں گنوا آئی آپ اگر آسارام آشرم میں کوئی اچھے کام ہوتے ہیں تو آپ کم سے کم پانچ پانچ کام تو گناہ دیں آپ ریپیٹ کر دیجئے آپ ریپیٹ تو کر دیں آپ ریپیٹ تو کر دیں آپ ریپیٹ تو کر دیں اچھے انسان بننے کی پریرنہ دے دیتا ہے کرتا ہے تو وہ بھی اس کی ایک سپتہ ہے آپ کی نظر میں آشارام کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ایک اچھے انسان تھا آپ بتائیے نا وہ اچھے انسان بننے کی پریرنہ دے رہتے خود اچھے انسان تھے کیا کوئی آدمی پریرنہ کیسے دے دے گی پر اپدیش کچل بہتے رہے سرائے آپ نے پر اپدیش کچل بہتے رہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے سادھنا یا ان کے دھرم کے پڑتی ان کا سمرپن وہ نہیں تھا جو باہر دکھائی دے رہا تھا اسی کو دیکھ کر آپ نے بات کہہ دی چلی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں اس بحث میں لیکن فیلال ایک بریک لیتا ہوں اور میں افدیش جی کو پھر پکڑوں گا جانوں گا کرشنا سے جانوں گا پنڈیت راج کمار شاستری جی سے جانوں گا پوری صاحب سے جانوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں جانوں گا مہندر چاولا جی سے کہ اس کیس کے اندر جو ثبوت ملے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے میں اب ثبوت پڑھ کے سناوں گا جیسے ہی ہم بریک کے بعد آئیں گے تو میں ہم آپ کو سلسلے باہر ڈنگ سے بتاتا ہوں کہ کن سبوتوں کے آدھار پر سجا ہوئی ہے آشارام کو پہلی پوائنٹ اس میں آیا ہے کہ نابارک لڑکی کے آب بیٹی آشارام کے جرم کی گمبیرتہ بیان کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی آشارام کے وکیلوں کی جرہ کے دوران بھی پیڈتا اپنے بیان سے تھوڑا بھی نہیں ڈگمگائی دوسرا پونٹ جوتپور پولیس نے کال ڈیٹیلز کے آدھار پر یہ ثابت کیا کہ چھے اگس سے سولہ اگس کے بیچ آشارام شلپی شرط کے بیچ لگاتار فون پر سمپرک رہا یہ سمپرک اسمان میں تھا چھے اگس سے پہلے یا سولہ اگس کے بعد ان تینوں کے بیچ موبائل پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی اس سے کونسپرسی پروو ہوتی ہے موبائل فون کے لوکیشن سے آشارام کی پندرہ اگس کی جوتپور کے مڑھائی آشارام میں موجودگی ثابت ہوئی موبائل کال ڈیٹیلز پیڈت کے بیان پرستیتی جانے ثبوت سے یہ ثابت ہوا کہ شلپی نے پیڈتا کی بیماری کو بھوت پریت کا سایا بتایا اس نے آشارام کو اس بات کی جانکاری تھی اور آشارام کے کہنے پر پیڈتا کے ماتا پیٹا کو اس بات کے لیے راجی کر لیا کہ وہ بھوت پریت کا سایا ہٹانے کے لیے پیڈتا کو آشارام کے پاس لے کر جائیں شلپی کے علاوہ اس شوجنہ میں شرک چندر بھی شامل تھے جن دونوں کو سجا ہوئی ہے پیڈتا چکست کی آشارام کے غلقوں میں پڑتی تھی اور اس کے ماتا پیٹا آشارام کے بکت تھے اس لئے پیڈتا کو لے کر اس کے ماتا پتا بینہ آسنکہ کے آچانام کے پاس گئے یہ بریچ آف رسٹ ہے آسارام نے جان بوچھ کر پیڈتا کو علاج کے باہر نے رات دس بجے کٹیا میں بلایا یہ قانون کے انسار بھارتی ہے کہ نئے قانون کے انسار یہ غلط بات ہے آپ اس طرح کسی بھی نابالک یا بالک کو کٹیا میں نہیں بھرا سکتے اکیلے آسارام نے پیڈتا کے ماتا پتا کو کٹیا سے جانے کو کہا حالانکہ پیڈتا کی ماں کٹیا کے باہر انتظار کرتی رہی لیکن کمرے میں وہ نہیں تھی پیڈتا کو کٹیا میں اکیلے بلا کر آسارام نے اس کے ماتا پتا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی پیڈتا کا مو دبا کر اس کے ساتھ بلدکار کرنے کی کوشش کی چونکہ آسارام کا دب دبا تھا کٹیا کے باہر سیوہ دار موجود تھے پیڈتا کا مو بھی آسارام نے دبا رکھا تھا اس لئے وہ چھلا نہیں پائی اور اس لئے پیڈتا نے مددکار کی بلدکار کے بعد اپنی مدد کے لئے کسی تک کو آواز نہیں لگائی یہ اس کا ڈر تھا آخری دو پوائنٹ پیڈتا اور اس کے ماتا پتا چھوکی جوتپور میں تھے جہاں پر آسارام کے چیلوں اور سیوہ داروں کا حجوم تھا اس لئے پیڈتا در کے مارے کچھ بول نہیں سکی اس نے اپنے گھر لوٹنے کے بعد دلی رکی وہ اور اپنے ماتا پتا کو آسارام کی کرتوٹ کے بارے میں بتایا تو پیڈتا کے ماتا پتا نے برہ دیری کے آسارام کے خلاف افائیات درج کرائی پیڈتا اور اس کے ماتا پتا کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ آسارام کے خلاف جھوٹے آروپ لگائیں راج کمار شاستری جی اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے نہیں دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا نہیں اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ بتائیے نہ مجھے ان کے مند میں انہوں نے کوئی جھوٹا میں اس پریوار پر یا اس کنیا پر کسی پرکار کی سندے میں وقت نہیں کر رہا آپ آسارام کو کیا ہندو دھرماشاہیں لیکن جو میں نے آسارام کو سمرتھن کیا میں نے مجھے بتائیے کیا آپ آسارام کو ہندو دھرماشاہ圆 سنٹ مانتے ہیں دیکھیں اب تو آج کی استhereگر دیکھا جاتا وہ تو اپرادھی ہے آپ تو دھرم گروہ نہیں رہ گئے لیکن آج سے پہلے آپ کا آسارام کا سمرتھن بھی کریں گے اور اس کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے نہیں نہیں آج سے پہلے ایک بات اور ہے آج سے پہلے جب تک ان کو سجا نہیں ہوئی تھی تب تک وہ ایک دھرم گروہ تھے اور جو مجھے سندے جو تھا کہ سیاد یہ بھی آرود ساتھ غلط ہے وہ اس نے تھا کیونکہ جو امرت پرجاپتی جو امرت پرجاپتی جس کے ثبوت کے روپ میں چاولہ جی ہاں بیٹھے ہوئے اور میری بات کو یہاں کریں گے اور اس پرکار سے جو اپنی پتنی کا جس پرکار کھلا سا ہوا ہے کہ وہ جا کر کے برکہ پہن کر کے تھانے کے بھائیہ کرائی گئی اور اس نے چاولہ کی سبوت ہے آپ راشکمار شاستری کی آج تک آشارام سے ملے نہیں ہیں اس کے ایک ستسن میں نہیں گئے ہیں آپ جوتی شاہ کیارے کا کام کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ تک نہ نارانسائی سے ملے نہ آسارام سے ملے نہ اس کے ستسن میں گئے نہ اس کو جانتے ہیں نہ اس سے کسی پرکار کی جانکاری ہے لیکن ٹی وی پر ڈبا بجانے کے لئے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آسارام اور کنجا میں اتنا ہمار تھا جسے تم کر کے کوئی پرکتی تنہ جلدی وشواس نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے ہوں گے وشواس ہم کر سکتے ہیں اور کوٹ نے کیا روی میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر تے بڑی لمبی بات کیے انہوں نے اس کیس کو ٹریک کیسے کیا ٹریک کیسے کیا دیکھیں اس کیس میں سب سے زیادہ بڑی پریشانی پولیس کے پاس جو اتپور پولیس کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ ڈلی میں ایک زیرو ایف آئر ہوئی تھی واردات کے چھ سات دن باد ہوئی تھی اور اب ان کے سامنے ایک پیڑیتا لڑکی تھی جو کی ایک الزام لگا رہی تھی ایک بہت ہی پرتشتیت اور بڑے آدمی پر جو کی اس سمیہ میں بڑے بڑے نیتا ان کے پیرچ ہوا کرتے تھے اور ایک طرح کا دباؤ پولیس کے اوپر تھا کہ کیا ایسے کسی پیڑیتا یا کسی لڑکی کے بیان دینے پر سیدھے آسارام جیسے شکتیشالی گھٹی کو پولیس پوچھتاچ کے لئے اٹھا سکتی ہے ظاہر طور پر ایسا نہیں تھا لیکن پولیس نے پہلے لڑکی کی ستیتہ پہچاننے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں لڑکی کے دو آلہ مہلا پولیس عدکاریوں کے سامنے بیان لیا گیا ڈیٹیل انیویسٹیگیشن کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ جس کٹیہ میں ان کے ساتھ شوشن کیا گیا تھا وہ کٹیہ کا انٹیریئر کیسا تھا اس کے بارے میں باریکی سے بتائیں لڑکی نے منائی کی اس کٹیہ کے انٹیریئر کے بارے میں بہت باریکی سے بتایا اس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچتی ہے منائی کی کٹیہ میں اور جدو جہد کے بعد وہ کٹیہ کے اندر داخل ہونا میں کامیاب ہو پاتی ہے اور پھر پولیس اب اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں کا انٹیریئر ہو بہو ویسا تھا جیسا کی پیڑیتا نے بتایا تھا تو اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش بچی نہیں تھی کیونکہ یہ وہ کٹیا تھی جس میں سوائے آسارام کے کسی کا بھی پرویش نشید تھا تو پھر اگر وہ لڑکی وہاں پر نہیں گئی اور کیونکہ اس بیچ آسارام بیان دے چکے تھے کیونکہ وہ نہ جودپور آئے ہیں اور نہ اس لڑکی سے ملے ہیں تو پھر وہ لڑکی آخر اس کٹیا کے انٹیریر کے بارے میں اتنا باریکی سے کیسے جانتی تھی یا تک کہ اس کٹیا کے ساتھ اٹیچ باتھروم تھا اس باتھروم کے اندر کی چیزیں بھی اس نے جو بتائی تھی وہ ہو بہو سٹیک بتائی تھی یعنی پیڑیتا لڑکی باتھروم تک بھی اس کے ایکسس ہوا تھا اور اس کے بعد یہ بیون ڈاؤٹ ہو گیا تھا معاملہ کہ پیڑیتا اس کمرے میں آئی ہے اس کے ساتھ سوشن ہوا ہے اور اس کی باتوں کو گمبیرتا سے لینے کے علاوہ جودپور پولیس کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں تھا یہ وہ پہلا ٹریک پوائنٹ تھا جہاں سے کیس ٹریک ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد پولیس نے اس کیس کو گمبیرتا کے ساتھ ڈسکس کیا آل افیسر کے ساتھ میں ہائر ایتھارٹیز کو اس میں شامل کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح جاچ بڑھائیں اور آسارام پر آپ کو جیسے یاد ہوگا دیپک جی آسارام کی گرفتاری 31 اگست کو ہوئی تھی جبکہ یہ فیر یودپور پولیس کے پاس 21 اگست کو آگئی تھی تو دس دن کا پورا سمیں لیا ان لوگوں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا اور جب ان کے پاس ڈھو سبوت آگئے اس کے بعد یہ اندور کے آشارام سے آسارام کو گرفتار کرنے کا قدم اٹھاتے ہیں تو بہت ہی پختہ طریقے سے کیس بنایا گیا تھا اور آسان نہیں تھا کسی بھی طرح کا گچہ دے پانا قانون کو یہاں پر اور وہی آج عدالت میں ثابت بھی ہوا ہے میں انچاللہ جی آپ گواہ تھے آپ کوئی آئی ویٹنس تو تھے نہیں نہ آپ مڑا ہی آشارام میں تھے اس سے پہلا آپ ودرو کر کے باہر آ چکے تھے آپ نے اس کیس میں کیا بیان دیئے میں نے آسارام کا جو چریتر آشارام میں دیکھا تھا اس تریوں کا پرتی آسارام کا جو بیوار تھا اس کے آشارام کے اور جو انہیں سماجی گتی ویدھیاں تھی اس کے بیٹے کا جو میں نے چریتر دیکھا تھا وہ سارا چریتر ورنن میں نے جوتپور کورٹ میں بتایا اور انہیں بیانوں کے آدھار پر ماننے یہ سپریم کورٹ میں ہم کچھ لوگوں کو مکھے گواہ کے روپ میں مانا اور ہم لوگوں کو سرکشا کے آدیش بھی دیئے گئے تھے آپ کو سرکشا کے آدیش دیئے گئے آپ پر ایک جان لیوہ حملہ بھی ہوا افدیش جی انہیں سب پریشتیوں کے بیچے آپ ایک آئے ایک پرگڑ ہوئے تھے آشارام کا سمرتن کرنے کے لئے ایک آئے کہ پرم جان آپ کو کیسے پارتھ ہو گیا تھا نہیں سوال ہے کہ آپ کو پرم جان ہو گیا تھا کہ وہ دوشی ہیں تو دوسرے مجھے پرم جان ہو گیا تھا میں صرف کورٹ دیو پروشت سے پہلے دین سے آسا آپ کو اپرادی ثابت کر رہے تھے پہلے دین سے کر رہے تھے اور ہاں افدیش جی آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ کورٹ سجاد نہیں دیتا ہے تب تک ہم کسی کو اپرادی نہیں مان سکتے ہیں میرا یہ کہنا تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ میڈیا کے لوگ ہیں جتنا آروپ ہے اس کو آروپ کے روپ میں دکھایا جائے اس کو سچائی کے روپ میں نہیں دکھا جائے تیسری بات یہ تھی کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بلاتکار کی پریبھاسک کے کاران یہ بلاتکار ہے انتھا یا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاتکار ہے ہی نہیں آپ سیدھے کورٹ کا کنٹمٹ کر رہے ہیں جو پرمپرا بلاتکار کی دیفنیشن اب یہ بہت بچوں بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پڑی بار میں بھی دیکھ رہے ہوں گے اس پرکار سے کھول کے باتچیت کرنا مریادہ کا خلاف ہو جائے گا لیکن پاکسو ایکٹ میں اور جو جو کریمنل آئے دو ہزار تیرہ ایمنمنٹ ہے اس میں پریبھاسک بڑھان دی رہی ہے آپ کو بھوپتی لے کے جانا تھا نا انڈیا گیٹ پر بولنا تھا یہ ایک گلت ہے یہ کانون گلت ہے نہیں نہیں ہم لوگ بجاتا جب جیس برما کی کمیٹی تھی وہاں ہم لوگ گئے تھے کہ اس اتنا کرا کانون نہیں مننا چاہیے پتی پتنی کے گھر میں پتی پتنی کے بیڈ روم میں آپ پولیس کو مت گزائی آزا نہیں تھا ہم لوگ اس سمیں بھی بیویک سے کام کر رہے تھے وہ ایک دوسری بات ہے اور آپ جو کہا رہے ہیں کہ چلو اس سمیں کیا یہ نیالے کا انت ہے کیا یہ آسا رام کے لیے یہ نیالے کا انت ہے یہاں کیا اس کوٹ سے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ عوضیش کمار جی نے یہ ایف آئی آر پڑی ہے اگر ایف آئی آر انہوں نے ٹھیک سے پڑی ہوتی جو میں آپ کو گفٹ کروں گا اور میں آپ کو گفٹ کروں گا پاسکو ایٹ یہ آپ نیای گیاں ہے کانونی گیاں یہ ویب سائیڈ ہے اس کو جہرہ پندی جی پڑھ لیجئے تو تھوڑا آپ کا ورنہ جوتیش گربہ جائے گا جوتیش آپ کا جھوڑا گربہ جائے گا ستارے اوپر نیچ ہو جائیں گے ستارے اوپر نیچ ہو جائیں گے جی تیس کے عدار پر میس اور یہ تو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بحث پوری ہو چکی تھی دس پندرہ دن پہلے ہی کس راسی میں وہ فیصلہ ہونا ہے کسی بھی گڑھ راسی کے سمجھ فیصلہ ہوتا تو یہی فیصلہ آنا تھا ٹھیک ہے میں صاف کر دوں میں صاف کر دوں وہ آخری کا تیس سیکنڈ ہے افدیہ جی جو بات کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ لگ بگ ہر بحث کے اندر تھوڑے دن بعد موجود تھے جب وہ سمرتن کرنے لگے تھے شروع میں آشارام کا انہوں نے بالکل سمرتن نہیں کیا تھا بعد میں ایک آئیک وہ آشارام کا سمرتن کرنے لگے لیکن تب بھی میں نے کبھی نہیں چلایا کہ وہ بلتکاری ہے ہم نے چلایا وہ بلتکار کا آروتی ہے ہاں میں نے ایک بات ضرور کہی بار بار کہ اگر آشارام سچا ہے تو گیارہ دن سے وہ بھاگ کیوں رہا ہے پولیس کو اس کو ترند گرفتار کرنی چاہیے یہ بات میں نے کہی اور یہ بات پر میں اسٹینڈ کرتا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ آشارام جو ہے بلتکاری ہے میں نے اس شد کا پریوک آشارام کے لیے کبھی نہیں کیا اور ہم نے صرف اس کو ریپ کا آروپی لکھا وہ ریپس نہیں لکھا اس کو تو عوضیل جی پرمپرہ اگر جو پترکاریتہ ہوتی ہے میں معاف کیجے گا اتنا گیانی نہیں ہوں کہ آپ کو لیکچر دے سکو آپ مجھ سے وریش چاہے آپ مجھ سے سینئر ہے لیکن پرمپرہ اگر پترکاریتہ میں جو کیس چلتا ہے کوٹ میں اس کی ریپورٹنگ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اسی لیے بقائدہ کوٹ نے آشارام کی اس پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کیس کی میڈیا کے کارن سب گروڑی ہو رہی ہے میڈیا ہو تو آپ ایسا کیوں مان رہے ہیں وہ لوگ میڈیا کو دوست دے سکتے پر آپ تو میڈیا کرو ہو کے آپ بھی میڈیا کو دوست دے رہے ہیں یہ دوست دے رہا نا میرا دوست ہے نہیں نہیں اب دی جی میں مان رہا ہوں میرا دوست ہے آپ کہنے کا جو طریقہ تھا دیکھئے ہم کہا رہے ہیں کہ بلاتکار کے اروپی لیکن بلاتکار کا جو لہجہ ہوتا ہے اس لہجے سے دکھائی دیتا ہے کہ ہم مان چکے ہیں کہ آپ سچ ہے لیکن آج کے بعد آج کے بعد میں چاہتے ہیں ایک منٹ سب سمیں گتم ہو گیا ہے آج کے بعد ہم آشارام کو بلتکاری ہی کہیں گے اس کو ریپسٹ ہی کہیں گے تب تک جب تک کوئی ماننیے کوٹ اس کو بری نہ کر دے ہمارے لئے وہ بلتکاری ہے دیش کے لئے وہ بلتکاری ہے اور ایک بلتکاری کو جیسے ٹھیٹ کیا جانا چاہیے نابالک لڑکی کے ساتھ بلتکار میں ماننیے نیالہ ایسے ٹھیٹ کر رہا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس میں پیڑیتا کو نیاں ملا ہے انساق ملا ہے راج کمار کی راج کمار کی چھوڑ لیجئے بنانا ہم دیکھے ایسے بہلے بھی بول رہا ہوں آنار اور کیلے کی تلنا نہیں ہو سکتی فیلال ایک بریک بریک کے بعد ہم نو بجے آئیں گے سب سے بڑی بحث لے کر اس پر اور ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو اس کیس کے اندر سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں جن کے بیانوں نے سب سے زیادہ کام کیا